بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ایک ٹرنڈ چلا ہوا ہے کہ جس کو چھوٹی سی بات پتا چل جائے جس کو یہ پتا چل جائے کہ ریم ڈی 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 او 3 کون سی ہوتی ہے یا ڈی 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 ڈو کون سی ہوتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا حالانکہ آگے وہ بتائے گا تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا شاید استے اگلا بندہ استے بھی ایکسپرٹ ہو وہ اس کو کوئی اور چیز دے دے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کو بتاؤں گا تو یہ جو ہے میری روزی پہ لات مارے گا یا میرا علم تھوڑا ہو جائے گا یہ ساری جو ہے ہماری سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ کورس اتنا بڑا نہیں ہوگا اس کی بھی دو تین ویڈیو بنیں گی ڈیلی موشن کی طرح میں انشاءاللہ ہر چیز کلیر کروں گا جو لوگ بتاتے نہیں ہیں میں نے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک سے ارلنگ کر رہے ہیں جن کا ٹوٹل ذریعہ آمدن جو ہے وہ فیس بک ہے میرے دوست بہت زیادہ کر رہے ہیں شاید میں بھی کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایک چیز انشاءاللہ کلیر کروں گا آپ لوگوں کو اگر کوئی کہے نہ کہ یار اس میں یہ سیکرٹ ہے وہ سیکرٹ ہے تو آپ کبھی بھی نہ مانو سیکرٹ کوئی نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ رستے ہوتے ہیں کہ بندے کو کچھ طریقے پتا چل جاتے ہیں وہ طریقے آپ لوگوں کو بھی پتا چل سکتے ہیں اگر آپ لوگ محنت کریں گے اصل میں ہماری جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم محنت کرتے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں سب کچھ گائیڈ کر دے بے شک وہ غلط بتا رہا ہو تو ہم نے سمجھنا ہے کہ شاید یہی ٹھیک بتا رہا ہے حالانکہ ہم خود ریسرچ کریں تھوڑی بہت آگے پیچھے تو سب کچھ مل جاتا ہے نیک پہ موجود ہے اگر آپ کو نیٹ سے نہیں مر رہا تو آپ ایکسپیرمنٹ کریں تجربے کریں جو چیز ویڈو ایڈٹنگ میں لگے ہیں یوٹیوب پہ لگے ہیں فیس بک پہ لگے ہیں انسٹاگرام پہ لگے ہیں جس طریقے پہ لگے ہیں بلاغی میں لگے ہیں ایفلیٹ مارکیٹنگ میں لگے ہیں سی پی ای میں لگے ہیں جس طرح سے آپ ارن کر رہے ہیں جب تک آپ خود کچھ کام نہیں کریں گے ارننگ پوسیبل نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کورس میں میں آپ لوگوں کو تقریباً دس سے بارہ طریقے بتاؤں گا جس سے فیس بک سے ارننگ ہو سکتی ہے اور لوگ جو ہے سب سے زیادہ ایک یا دو طریقے یوز کرتے ہیں شاید باقی ہمارے پاکستانی لوگ وہ یوز کچھ کرتے ہوں لیکن زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں وہ ایڈسنس سے ہی ارننگ کرتے ہیں سب سے پہلا میتھڈ کے گوگل ایڈسنس سے پیسے کمائے کس طرح جاتی ہیں فیس بک کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک بات یہاں پہ میں کلیر کر دوں کہ فیس بک خود ابھی تک ارننگ نہیں دیتا کہ آپ سمجھیں کہ آپ اپنی تصویر لگائیں گے اس پہ لاکھوں لائکس آئیں گے کمیٹس آئیں گے شیئر آئیں گے تو اس پہ آپ کو ارننگ ہوگی نہیں ابھی شاید وہ فیوچر میں کوئی ایسا سسٹم نکال دے لیکن ابھی تک کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے فیس بک جو ارننگ دیتا ہے وہ آپ کو آپ کی پوسٹ پہ ریچ پہ یا آپ جو ٹریفک اپنی ویب سیٹس پہ لے کے جاتی ہو ان کے ذریعے ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح گوگل ایڈسنس سے لوگ کماتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک پیج اوپن ہے حسبیال اس کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا اور یہاں پہ ایک پیج اوپن ہے اردو پوائنٹ اردو پوائنٹ ڈاٹ کام میں ان دو پیجوں کی بات کروں گا لاکھوں پیج ہیں پاکستانیوں کے بڑے بڑے پیج ہیں جو یہ بندے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ہماری بڑی خدمت کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کی خدمت نہیں آپ اس کی خدمت کر رہے ہوتی ہیں اب اس پیج کے تقریبا اٹھاون لاکھ بہتر ازاد دو سو انیس لائک ہیں سب سے مین چیز اگر آپ کے پاس بڑے پیجز یہ بڑے گروپس ہیں تب آپ ارننگ کر سکتے ہیں ویسے آپ فیس بک سے ارننگ نہیں کر سکیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اردو پوائنٹ ڈاٹ کام اب یہ ایک پیج ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے چودہ میٹ پہلے ایک پوشٹ لگائی ہے آئی پیل کا رنگ پی کا پڑ گیا اب لوگ یہ پوشٹ پڑنے جائیں گے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کی ویب سائٹ پہ ایک ویسٹر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس نے اپنی ویب سائٹ پہ ایڈز لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ اور گوگل ایڈسنس لگائے ہوئے جتنے ویسٹر ڈیلی آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جتنے ویسٹر ڈیلی آئیں گے یہاں پہ ایڈ لگائے ہیں میرے پاس اس لیے نہیں شہر ہے کیونکہ میں نے ایڈ بلاکر لگائے ہوئے جتنے بھی ویسٹر ڈیلی آئیں گے اس حساب سے ان کو ارننگ ملتی ہے اب ایک ویسٹر آتا ہے وہ دیکھیں کہ یار یہ ہے آگے پیچھے دیکھیں کہ ویب سائٹ اچھی بنی ہے تو وہ یہاں سے اور بھی چیزیں نکالنا سٹارٹ کر دے گا اور ان کی ارننگ بڑھتی جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں چودہ منٹ پہلے اس کے بعد اٹھائیس منٹ اس طرح ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کا پیج یا فیس بک کا گروپ ایکٹیو ہے تو تب آپ ارننگ کر سکتے ہیں اب اس طرح کی پوسٹیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرے میں پیج پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ پیجوں پہ دیکھا ہوگا اس طرح کا پلے کا بٹن بنا ہوتا ہے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو ویڈیو پلے ہو جائے گی حالہ کہ ایسے نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا میں ان کی ویب سائٹ پہ چلا جاؤں گا یہ وہی گیم کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی ایڈز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آ جائیں گے میں اگر یہاں سے ایڈ بلوکر سے ایڈ ختم کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے ایسے لگے ہوتے ہیں تو ایڈز لگائے ہوتے ہیں ویسٹر آتا ہے وہ ایڈز پہ کلک ہو جاتے ہیں مختلف کنٹری کے حساب سے ایڈز ہوتے ہیں تو ان کو ایڈننگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ منتلی لاکھوں میں کروڑوں میں بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں گوگل ایڈسنس کا سب سے پہلے اوپر ہی بلو اوش کا میرے پاس آ رہا ہے جس طرح کی بندے کی سرچ ہوگی اسی سے ریلیٹڈ وہ آپ کو ایڈز دکھائیں گی اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھ لیں یہاں پہ ایڈ لگو اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے یہ ان کی ویڈیو سے پہلے بھی ایڈورٹائزمنٹ سولہ سیکنڈ کی جال رہی تو یہ ایڈز ہوتی ہیں یہاں سے اس طرح ارننگ کی جاتی ہے آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں پاس پیج ہیں یا گروپ ہیں میں انشاءاللہ اس کورس میں ایک ایک چیز کروں گا کور کروں گا کہ آپ لوگ اس طرح کی ویب سیٹ کس طرح ایزی بھی بنا سکتے ہیں ویب سیٹ اتنی مہنگی نہیں بنتی سو روپے کے دومین مل جاتی ہے ایک ہزار روپے کی ہوسٹنگ مل جاتی ہے نارمل اگر آپ کے پیج بڑے ہیں ٹریفک زیادہ ہیں تو پھر آپ کو مہنگی ہوسٹنگ لینی پڑے گی یہ دیکھیں تقریباً چار سو روپے پر مت اور اس کو بارہ سے ضرب دے لیں تقریباً اٹھالیس سو اور پانچ ہزار کے قریب آپ کو سلانہ پیئر کرنی پڑتی یہ ایک ویب سیٹ کی اور ہوسٹنگ یہ ایک سال میں ایک دفعی لینی پڑتی تو یہ گیم ہے اپروب نہیں ہورا تو آپ بائے بھی کر سکتے ہیں یو ایسے کے ایڈسنس اس کے بعد یو کے کینڈا پاکستان ہر کنٹری کے مل رہے ہیں سستے بھی مل جاتے ہیں مہنگے بھی مل جاتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ خود ٹرائی کریں تو یہ طریقہ تھا آپ لوگ اپنی ویب شائب پر ٹریفک کس طرح لے کے جاتے ہیں اپنے پیجے سے یہ ایک طریقہ ہو گیا اس کے علاوہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایڈسنس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس گوگل ایڈسنس نہیں ہے تو آپ اس کے علاوہ میڈیا ڈارٹنیٹ چٹیکہ ایڈ ریو ایڈ کش پروپیلر ایڈ بہت زیادہ کمپنی ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے یہی ریکمند کروں گا کہ گوگل ایڈسنس کو لازمی یوز کریں بیسٹ سب سے پہلا آپشن گوگل ایڈسنس رکھیں اس کے بعد دوسری آپشن رکھیں کیونکہ گوگل ایڈسنس سب سے اچھی ارننگ دیتا ہے آپ اس کو رکھیں اگر آپ کے پریمیم کنٹری کے یوزر ہیں تو پھر کیا بات ہے یہ اب سارے پاکستان کے ٹریفک ایشیا کے ٹریفک اتنا پھر بھی بہت زیادہ سی پی سی جو ہے کاشٹ پر کلک وہ ہائی نہیں ہوتا اگر آپ کی پریمیم سے مراد یو ایس ہے یوکے کینیڈا اور اسٹیلیا وغیرہ کے لائس ہیں آپ کے پریجوں پہ تو آپ بہت زیادہ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں کبر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح ویب سیٹ بنا سکتے ہیں ایک بلوگ آپ لوگوں کے سامنے بنا کے دکھاؤں گا اور کوشش کروں گا میں اس پہ پوشٹ لگا کے پھر اپنے پیج پہ شیئر کر کے دکھاؤں گا کس طرح وہ کلک کریں گے اور میری ویڈیو باچ ہوگی یہ ایڈز چلیں گے یہ بہت ہی اسام طریقہ ہے اگر آپ لوگوں پاس بڑے گروپس ہیں یا بڑے پیجز ہیں تو آپ بھی آج سے کام سٹارٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں میں آپ لوگوں کو اور طریقے بتاؤں گا صرف ایک طریقہ میں نے ابھی تک یہاں پہ کبر کی ہے گوگل ایڈسنس کا کہ لوگ کس طرح ٹریفک لیتے ہیں اس میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لائکس کمیٹس کی بیس پہ ارننگ میں ہوتی یہاں سے یہ دیکھیں ٹریفک جاتی ہے یہ بھی دیکھیں کتنے ایکٹیو رہتی ہیں پیج کو ایکٹیو رکھیں پوسٹیں کرتے رہیں یہ دیکھیں یہ ساری ٹریفک یہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے ساری ٹریفک یہ دیکھیں لے کے جا رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی خبر ہوگی وہ لگا دیں گے جو یوزر پڑھنے والا ہوگا یہاں سے پھر شیئر ہوتے ہیں لائکس ہوتے ہیں تو ان کی اور ٹریفک بڑھتی ہے اور ارننگ زیادہ ہوتی ہے تھانکس فارو آجے